جائے شویمن نارائن دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے مہا شیوراتری بھگوان شیو کے بھگتوں کے لئے بہت مہت پون دن ہے اس دن لوگ مہا دیو کی پوجہ کرتے ہیں شیولنگ کا ابھی شیک کیا جاتا ہے کئی ویقتی بھولے نات کو پرسند کرنے کے لئے ان کو خوش کرنے کے لئے ورت بھی رکھتے ہیں کئی لوگ پہلی بار شیوراتری کا ورت کر رہے ہیں اس لئے یہ جانا ضروری ہے کہ ورت کی شروعات کیسے کریں کئی لوگ پورے دن ورت رکھتے ہیں وواس کرتے ہیں اور راتری میں کھاتے ہیں کچھ پھل کھا کر ورت رکھتے ہیں اگر آپ پہلی بار ورت کر رہے ہیں تو جان لے کی ورت کی شروعات کیسے کریں بہت سے لوگ مہا شیوراتری کا ورت رکھتے سمیں چاول گہوں اور ڈالوں سے پریج کرتے ہیں وہ پھل کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں اس کے ساتھ ہی سابود دانے کی کھچڑی سابود دانے کا وڑا یا اس سے بنی ہوئی چیزوں کا سیون کر سکتے ہیں دوسرے پرکار کا جو اپواس ہے اس میں پورے دن کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے کچھ لوگ اس طریقے سے بھی اپواس کرتے ہیں تیسرے پرکار کا جو اپواس ہے اس میں کیول میٹھا کھانا ہے ما شیوراتری کا ورت کے کچھ نیم بھی بتائے گئے ہیں جو کی انہ ورت سے تھوڑے الگ ہوتے ہیں اس دن ورت کرنے والے ویقتیوں کو پھلہار سے لے کر کے شیورنگ پر چڑھے پرساد کو بھولے بابا کے لیے اگر آنے والی ما شیوراتری کا جو ورت کا پالن اگر آپ کر رہے ہیں تو ورت سے جڑے ہوئے نیموں کا بھی دھیان رکھنا بے ہتھی ضروری ہے بتا دیں کہ ما شیوراتری پر ہی نہیں بلکہ ہر ماس کی ماسک شیوراتری پر بھی اسی نیم کے ساتھ بھگوان شیو کی پوجا کرنی چاہیے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ ما شیوراتری ورت کے نیم اور ورت میں ہم کیا کھا سکتے ہیں ما شیوراتری جو ہے وہ چطردشی تیتھی کے پرارم ہونے کے ساتھ ہی ورت کا سنکلب آپ کو لینا ہے ورت نرجلا ہوگا یا پھلہار کے ساتھ آپ کریں گے یہ آپ خود سے تیہ کر سکتے ہیں اپنی شمتہ کے انوسار کر سکتے ہیں اپنی سہت کو دھیان میں رکھتے بھی کر سکتے ہیں اور اسی کا ہی آپ پالن کریں دھیان رکھیں کہ اس ورت میں کیول ایک ہی سمیہ کا پھلہار کرنا چاہیے دوسرے سمیہ پھلہار نہیں کرا جانا چاہیے پون اپواس یعنی کی نرجلا ورت میں پانی اگلے دن پارن کے شب سمیہ پر ہی کیا جانا چاہیے پھلہار اپواس میں دن بھر پھل کا سیون یا پھر پانی چائے کا سیون کیا جا سکتا ہے ورت کے دوران بھگوان شیو کے پورے پریوار کی پوجا کرنا بہت ضروری ہے شیو پریوار کے ویوہا کے گیت گائیں اور بھجن کے بعد میں کتھا عوششے سنیں ورت کرنے والے ویاکتیوں کو راتری میں جاگرن کرنا چاہیے بھجن کیرتن کرتے رہنا چاہیے دوسرے دن صبح جون تل کھیر یا ساتھ میں بیل پتروں کا ہون کر کے بھرامنوں کو بھوجن کر آ کے ورت کا پارن کرنا چاہیے شیو راتری کے ورت میں کیا کھائیں یہ جان لیتے ہیں سابودانہ کھچڑی سنگاڑے کا حلوہ کھٹو کے آٹے کی پوری سما کے چاول آلو کا حلوہ یہ ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں کہ آپ کو نہیں کھانا ہے ان میں ہے دال چاول گے ہوں یا کوئی بھی سابوداناج اور سادھی نمک آپ کو پیوگ نہیں کرنا ہے سیندہ نمک آپ کھا سکتے ہیں بھگوان شیو پر چڑھایا گیا نیوید ہے کھانا نیشید مانا گیا ہے یدی شیو کی مورتی کے پاس میں شالی گرام ہوں تو نیویدے کھانے کا دوش نہیں لگتا ہے تو جب بھی آپ نیویدے کھانے کی سوچیں جب بھی آپ مندر میں آپ پرشاہ چڑھا رہے ہیں اور وہاں سے پرشاہ آپ کھانے کی سوچ رہے ہیں تو ضرور سے دیکھ لیں کہ شیو لنگ کے پاس میں اگر شالی گرام جو پستیت ہیں تب ہی وہ نیویدے کو آپ کھائیں انہی تھا نہیں یہ جانکار یہیں تک ہی امید ہے دی گئی جانکار یہ آپ کے کام آئے گا اور آپ اس کا لاب اٹھائیں گے جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفیکشن بیل کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ یہاں پر اس طریقے کی مہتپون جانکاریاں ملتی رہتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ جائے شریمن نارائن دوستو جائے شری کرشنا